بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھو ابباجان کون ہے دروازے پر؟ محمود نے پوچھا نہیں تم نہیں میں خود دیکھتا ہوں یہ کہا کر انہوں نے جیب سے پسٹول نکال لیا اور دروازے کی جانب بڑھے اسی وقت دوبارہ دستک دی گئی انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا کون ہے؟ مہو جمشد دروازہ کھولو آواز سن کر وہ چونک اٹھے یہ تو ان کے ڈی آئی جی کی آواز تھی انہوں نے دروازہ کھول دیا ڈی آئی جی کے چہرے پر فکر بندی کے آثار تھے خیر تو ہے دروازہ بند کے بیٹھے ہو اور پوچھے بغیر کھولتے بھی نہیں اندر آجائیے حالات ہی کچھ ایسے ہیں حالات؟ کیا مطلب؟ چلیے بتاتا ہوں وہ انہیں لے کر اندر آئے چاروں نے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں بھئی آپ لو؟ کیا حال چالیں آپ کے؟ جی بس ٹھیک ہے بیگم جمشید نے کہا اور پھر چائے بنانے کے لیے اندر چلی گئی میرا خیال ہے ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں ڈی آئی جی نے کہا ان سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہم ابھی ابھی ہاتھ سے کا شکار ہوتے ہوتے بچے ہیں کیا مطلب؟ ڈی آئی جی چونکے اب وہ کرسی پر بیٹھ چکے تھے جواب میں انہوں نے ساری بات سنا دی تو وہ تینوں کہاں ہیں؟ حوالات میں؟ جی نہیں میں انہوں نے چھوڑ دیا ہے کیا کہا؟ تم نے انہوں نے چھوڑ دیا؟ جی ہاں لیکن کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا یہ خلاف قانون نہیں؟ انہیں گرفتار کر لیا جاتا تو مجرم کے پکڑے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا وہ کیسے؟ جی ہاں میں ان کے ذریعے مجرم کو پکڑوں گا لیکن انہیں تو مجرم کے مطالق کچھ معلوم بھی نہیں ہے جمشید جی ہاں لیکن میں نے بھی ایک جال بچھانے کا پروگرام بنایا خیر بھئی جیسے تمہاری مرضی لیکن خیال رہے تین دن کے اندر اندر مجرم پکڑا جانا چاہیے کیوں؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ اب یہ بھی تو تم نے کہا کہ تم مجرم کے لیے جال بچھا رہے ہو؟ جی ہاں لیکن یہ پروگرام اس ماہ کے آخری تاریخوں سے شروع ہوگا میں سمجھا نہیں دراصل میں ابھی کچھ وضاحت نہیں کر سکتا کیوں؟ ہو سکتا ہے میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکوں اچھا خیر تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اس وقت یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں خود بھی حیران ہوں آپ نے مجھے بلوا لیا ہوتا؟ یہ بڑی مصیبت ہے تمہارے گھر میں فون نہیں ہے میں خود ہی نہیں لگواتا ہاں میں جانتا ہوں فرمائیے میں آپ کو پریشان پا رہا ہوں بات یہ ہے جمشد کہ میرے ایک دوست کو بھی اسی قسم کا خط ملا ہے کیا؟ محمود فاروق فرزانہ بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے ہاں؟ یہ دیکھو انہوں نے جیب سے نیلے رنگ کا لفافہ نکالتے ہوئے انہیں دیا انسپیکٹر جمشد نے لفافے میں سے کاغذ کا پرزا نکالا اس پر وہی جملہ لکھا تھا تم اللو ہو آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے بھئی؟ ڈی آئی جی صاحب بولے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں سکا میں سر کیا وہ ہم سب کو پریشان کرنا چاہتا ہے یا محض مزاق کر رہا ہے؟ یہ مزاق نہیں کوئی بہت خطرناک پلان معلوم ہوتا ہے اس کی تہہ میں کیا ہے؟ میں بہت جلد معلوم کر کے رہوں گا لیکن کب؟ جب تمام بڑے لوگوں کو خط مل جائیں گے اور وہ ہم سب کا ناک میں دم کر دیں گے آپ جانتے ہیں میں کتنا بے بس ہوں کوئی سراغ نہیں کوئی واردات نہیں ان تینوں کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ان کی نگرانی انسپیکٹر اکرام اور اس کے ماتحد کر رہے ہیں اچھا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم جلد ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاؤ لیکن جمشد ہم پروفیسر زیلانی کا کیا کریں؟ وہ خر دماغ آدمی ہیں اگر تم تین دن تک مجرم کو نہ پکڑ سکے تو وہ ضرور ادھم مچائے گا میں تمہارے لئے فکر مند ہوں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے آپ میرے ساتھ ہیں پھر میں کسی زیلانی ویلانی کو نہیں جانتا تم جانتے وہ کتنا بارہ سوخ ہے جو چاہتا ہے کرا لیتا ہے دیکھا جائے گا اسی وقت بیگم جمشد چائے تیار کر کے لائیں اور وہ چائے پینے لگے کیوں بچوں؟ تم کیوں خاموش ہو؟ بی آئی جی ان کی جانے مڑے آج تو فرزانہ کام دکھا گئی سر واقعی؟ سنا ہے باقر گنج میں بھوت بھی پکڑے انہوں نے وہ ہسے اور انہیں باقر گنج کے بھوت یاد آگئے تینوں مسکرائے اس مرتبہ تمہارے والد مصیبت میں ہے ہم تو جب جانے جب اس بار بھی کوئی کارنامہ دکھاؤ جی کوشش تو یہی ہے محمود نے شرمائے وے لہجے میں کہا بھائی جمشد انہیں اس مرتبہ کھلی چھٹی دے دو یہ جو جی چاہے کریں اگر آپ کہتے ہیں تو دیئے دیتا ہوں لیکن خطرہ ہے کہ کہیں کام نہ بگاڑ رہیں آپ جانتے ہیں مجرم کس قدر عجیب و غریب آدمی ہیں ہمیں ابھی تک یہی نہیں معلوم کہ وہ چاہتا کیا ہے ہم سب سے زیادہ الجھن میں ڈالنے والا سوال تو یہی ہے اسی وقت بیگم شیرازی اندر داخل ہوئی آپ بھی بیٹھ کر چاہے بھی ہیں شکریہ انسپیکٹر جمشد بیگم شیرازی کی گھر داخل ہوئے اور ریسیور کان سے لگا کر بولے ہلو کون تمہارا باپ کیا مطلب کون ہو تم انسپیکٹر جمشد نے جھلا کر کہا تم اللو ہو کیا کہا تمہارا سر ہا 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 اوہو سمجھا تو یہ آپ ہے پروفیسر صاحب ہرے بھئی شکر ہے تم نے پہچانا تو پروفیسر داؤد کی آواز آئی یہ اس وقت کیسے یاد کیا یار میں بہت پریشان ہوں خدا خیر کرے پروفیسر صاحب مجھے دو تین ہفتوں سے عجیب و غریب خط مل رہا ہے اس وقت تک تین خط مل چکے ہیں کیا ہاں اور تینوں خطوں پر صرف ایک ہی جملہ لکھا ہوتا ہے یہی کہ تم اللو ہو ارے تمہیں کیسے معلوم ہوا کیونکہ اور بھی بہت سے لوگوں کا ایسے خط مل چکے ہیں ہن کیا تمہیں بھی نہیں نہیں میں ابھی محفوظ ہوں یا پھر خط لکھنے والا مجھ سے ڈرتا ہوگا آخر وہ چاہتا کیا ہے جمشد ہم سب یہی سوچ رہے ہیں آپ فکر نہ کریں فکر نہ کروں میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی ہے میں نے کہا نہ پروفیسر صاحب کے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں بہت جلد اسے پکڑ لوں گا خدا کرے ایسا ہی ہو اچھا بھئی تو پھر خدا حافظ خدا حافظ پروفیسر صاحب وہ واپس آئے تو سب چائے پی کر فارح ہو چکے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کون تا فون پر ڈی آئی جی نے پوچھا پروفیسر داؤت تھے ارے پروفیسر انکل ہاں بھئی وہ بھی اللووں میں شامل ہو چکے ہیں کیا ان سب کے موں سے نکلا خط پر خط تین دن گزر گیا انسپیکٹر جمشید خطوط لکھنے والے کو گرفتار نہ کر سکے اس دوران میں اور بھی بہت سے لوگوں کو بلکل ایسے ہی خط ملے یہ تمام لوگ بھی بہت اہم تھے تیسرے دن پروفیسر جیلانی غصے سے بپھرا ہوا محکمہ سراغ رسانی کی عمارت میں داخل ہوا اور سیدھا ڈی آئی جی کے کمرے کی طرف چلا گیا انسپیکٹر جمشید کو بھی اسی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا انسپیکٹر جمشید پرسکون انداز میں کمرے میں داخل ہوئے اور السلام علیکم کہہ کر کرسی پر بیٹھ گئے پروفیسر جیلانی کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا کہاں ہیں وہ خط لکھنے والا تین دن گزر چکے ہیں ابھی تک پکڑا نہیں جا سکا کیا کہا پکڑا نہیں جا سکا جی ہاں کیوں شیخ صاحب یہ کیا بات ہوئی وہ ڈی آئی جی سے مخاطب ہوا ڈی آئی جی کو سب شیخ صاحب کہتے تھے کیا کیا جائے ہم نے اپنی پوری کوشش کیے لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا اور بیچارے جمشیر نے دو دن رات محنت کی ہے ہاں ہاں آپ تو اس کی طرف داری کریں گے آپ کا مات ہے جو ٹھہرا خیر میں دیکھوں گا کہ سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا ارے آپ سنیے تو سہی ڈی آئی جی نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ کمرے سے چٹا گیا یہ تو بہت برا ہوا کوئی بات نہیں سر جو اللہ کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے ارے یہ بہت خبیس آدمی ہے دیکھا جائے گا سر ویسے تم کہاں تک پہنچے ہو ابھی تک تو وہیں پر ہوں ان تینوں کی برابر نگرانی ہو رہی ہے لیکن شاید مجرم نے ان سے کام لینا بند کر دیا ہے تو پھر انہیں گرفتار کیوں نہیں کر لیتے نہیں میں انہیں چارے کے طور پر استعمال کروں گا بھائی میں تو پروفیسر جیلانی کی طرف سے سخت فکر مند ہوں وہ کیا کر لے گا انسپیکٹر جمشیر نے تیز لہجے میں کہا یہ نہ کہو اس کے تعلقات بہت دور تک ہیں اور کیا آپ نہیں جانتے کہ میری خدمات بھی کوئی ڈھکی جو بھی نہیں ہے ہاں تمہاری رسائی بھی ہے لیکن چھوڑیے بھی سر اچھا بھائی خدا تمہاری مدد کرے اور تم جلدی اس منحوس کو گرفتار کر لو شکریہ انسپیکٹر جمشیر اٹھ کھڑے ہوئے وہ اپنے کمرے میں تو سیٹ ابراہیم کو انتظار کرتے ہوئے پایا میں پندرہ منٹ سے آپ کو انتظار کر رہا ہوں اوہ مجھے افسوس ہے آپ کے بچوں نے آپ کو ایک خط تو دکھایا ہوگا جی ہاں کیا اس کے مطالق معلوم ہوا یہ حرکت کون کر رہا ہے جی نہیں ابھی تک نہیں اور مجھے ایک خط اور میرا ہے اوہو بالکل ویسا ہی ہاں میں آج کل اسی کیس پر کام کر رہا ہوں آپ فکر مت کیجئے لیکن سوچ سوچ کر میرا تو سر چکرانے لگا ہے ہر وقت ہی سوچتا رہتا ہوں کہ خط لکھنے والا ہے کون وہ چاہتا کیا ہے ہاں میں جانتا ہوں اس وقت تک جتنے لوگوں کو بھی خط ملے ہیں وہ سب پریشان ہیں ان سب کا وہی حال ہے جو آپ کا ہے کیا مطلب کیا کچھ اور لوگوں کو بھی اسے قسم کے خطوط ملے ہیں جی ہاں ان میں پروفیسر جیلانی سرٹ امداد علی اور پروفیسر داؤد بھی شامل ہیں ارے حیرت ہے جی ہاں ہم سب حیران ہیں بھئی خدا خیر کریں یہ کیا نئی مصیبت آگئی آپ بے فکر رہیں اور جب بھی کو خط ملے مجھے صرف فون پر اطلاع کر دیں یہاں آنے کی تکلیف نہ کریں اور اگر خط کے الفاظ میں کوئی تب بھی لیا ہے تو بھی مجھے بتا دیں اچھا سرٹ ابراہی مٹ کھڑے ہوئے ان کے نکلتے ہی چپراسین اندر آ کر بتایا باہر سرٹ امداد علی آپ سے ملنے کے لیے بیٹھے ہیں اور انسپیکٹر جنگشید نے جھلا کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام دیا موت تلی دوسرے دن صبح صویرے آئی جی صاحب کا بلاوہ آ گیا انسپیکٹر جنگشید فوراں سمجھ گئے مسکراتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھے اور آئی جی صاحب کے کمرے میں پہنچ گئے گوڈ مارننگ سر مارننگ بھئی یہ کیا موجرہ ہے آپ کا اشارہ کس طرف ہے پروفیسر جلانی کی طرف اس نے کیا ادھم مچائے بھئی انسپیکٹر جنگشید نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں ساری بات بتا دی ہم ٹھیک ہے تمہارا کوئی قصور نہیں حالات ہی ایسے ہیں مگر میں بھی مجبور ہوں جی کیا مطلب مجھے ابھی ابھی وزیراعلا کا فون ملا ہے انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ انسپیکٹر جنگشید کو موطل کر دو مجھے تو کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا اب بتاؤ میں کیا کروں مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے سر مجھے افسوس ہے جنگشید کوئی بات نہیں سر مجھے اجازت ہے ہاں میں کوشش کروں گا وزیراعلا سے بات کرنے کی نہیں سر کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں بھئی ضرورت کیوں نہیں اچھا سر خدا حافظ انسپیکٹر جنگشید ان کے کمرے سے نکل آئے اور ڈی آئی جی کے کمرے میں داخل ہوئے انہیں دیکھتے ہی وہ بولے یار مجھے بہت افسوس ہے میں پروفیسر جلانی کو اتنا چھوٹا آدمی نہیں سمجھتا تھا خیر کوئی بات نہیں میں آپ کو خدا حافظ کہنے آیا تھا اچھا میں تمہیں ملتا رہوں گا تمہارے بغیر یہ پورا آفسوس ٹھوس ہو کر رہ جائے گا میں جانتا ہوں اب مجرموں کی بنا آئے گی وہ خوب سر اٹھائیں گے آپ فکر نہ کریں میں ایسی شہر میں موجود ہوں کہیں باہر تو نہیں جا رہا میں ہر طرح سے آپ کی خدمت کرنے کیلئے تیار ہوں میں تمہیں جانتا ہوں جمشید میں جانتا ہوں میں تو تمہیں اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہوں اب کیا کیا جائے اوپر والے تو یہ دیکھتے ہی نہیں کہ کسی کی کوئی خطہ ہے بھی یا نہیں اچھا جناب خدا حافظ خدا حافظ جمشید ڈی آئی جی صاحب کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئیں وہ اپنے کمرے میں آئے اپنی چیزیں سنبھالی اور چپراسی کو سب انسپیکٹر اکرام کو بلانے کو کہا جلدی اکرام وہاں پہنچ گیا اس کا چہرہ اترا ہوا تھا شاید ان کی موتلی کی خبر سارے دفتر میں پھیل گئی تھی کیا بات ہے بھئی بڑے اداس نظر آ رہے ہو جی جی میرا یہاں دل نہیں لگے گا آپ کے بغیر میں کیسے رہ سکوں گا سب انسپیکٹر اکرام رو پڑا ارے رے پاگل ہو گئے ہو تم چھوٹے بچے تو نہیں ہو ہم اچھے دوستوں کی طرح ملتے رہیں گے تم آیا کرو گے نا کبھی 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 کیا مجھے تو شاید ہر روز ہی آنا پڑے گا آپ کے بغیر تو میں قدم بھی نہیں چل سکوں گا بھئی تمہارا گھر ہے جب جی چاہے آ جائے کرنا اچھا ہے دفتر اور دفتر کی تمام چیزیں میں تمہارے چارج میں دے کر جا رہا ہوں کوئی انسپیکٹر آئے گا تو تم سے چارج لے لے گا جی اچھا انسپیکٹر جمشید نے محکمہ سراغرسانی کی عمارت کو الویدائی نظروں سے دیکھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے دفتر کی بہت سے لوگ دروازے پر کھڑے انہیں اداس نظروں سے دیکھ رہے تھے ان میں سب انسپیکٹر اکرام بھی تھا کانسٹیبل بھی تھے اور ان کا چپراسی بھی چپراسی کی آنکھوں سے تو زارو قطار آنسو بہ رہے تھے آخر ایک ہیٹ کانسٹیبل نے اس سے پوچھی لیا تم تو اس طرح رو رہے ہو جیسے کوئی عزیز فات ہو گیا تمہارا کہیں انسپیکٹر جمشید تمہارے رشتدار تو نہیں ہے یہ ہیٹ کانسٹیبل انسپیکٹر جمشید سے جلتا تھا آپ نہیں جانتے وہ ایک مہربان حمدر انسپیکٹر ہی نہیں ایک اچھے انسان بھی ہیں اکثر اوقات انہوں نے مجھے خاموش دیکھ کر پوچھا کہو مہردین آج بہت چپ چپو خیر تو ہے اور میرے اتنا کہنے پر کہ صاحب میری بیوی بیمار ہے اور جیب خالی ہے انہوں نے دس کا نوٹ نکال کر دے دیا اب کون پڑھا کرے گا انہو دا ساکھوں کی زبان خاموش ہوتوں کی باتیں کون سنا کرے گا اور تم کہتے ہو کہ میں روں بھی نہ انسپیکٹر جمشید وقت سے پہلے گھر پہنچے تو بیگم جمشید کا ماتہ تھنکا بچے سکول گئے تھے انہوں نے گھبرا کر پوچھا ارے خیر تو ہے آج آپ اس وقت آگئے طبیت تو ٹھیک ہے نا میں تو بالکل ٹھیک ہوں البتہ دفتر سے چھٹی ہو گئی کیا مطلب پروفیسر جیلانی صاحب کی مہربانی اوہو اب کیا ہوگا ارے اس پہ فکر کرنے والی کون سی بات ہے میں کوئی اور کام کرلوں گا بچے نہیں آئے بھی جی نہیں وقت تو ہو گیا ہے جی بس آتے ہی ہوں گے کھانا میز پہ لگا دو آج آپ مکھٹے ہی کھانا کھائیں گے اچھا اسی وقت دروازہ کھلا محمود فاروق اور فرزانہ اندر داخل ہوتے ہی بولے امی جانا داب ارے اب بجانا آپ جلدی آگئے آج ہاں بیٹا دفتر سے چھٹی مل گئی چھٹی مل گئی ہاں میں نے بتایا تھا نا پروفیسر جلانی کے مطالب او بچوں کے چہرے اتر گئے آو بھئی کھانا کھائیں نہیں ابباجان مجھے تو بھوک نہیں ہے فرزانہ نے اداس لہجے میں کہا اور مجھے بھی نہیں محمود نے کہا بھوک کے ساتھ میری تو پیاس بھی اڑ گئی فاروق بولا ارے بھئی اس میں فکر کرنے والی کوئی بات نہیں چلو ہاتھ مو دھوکر آؤ تینوں خاموشی سے موہاں دھونے چلے گئے واپس لوٹے تو ان کے ابباجان اور امی جان کھانے کی میز پر منتظر تھے چلو شروع کرو سب سب نے خاموشی سے کھانا شروع کیا ایسے نہیں اسی طرح خوش خوش ہلکی بھلکی باتیں کرتے ہوئے جیسے ہر روز کھاتے ہو انسپیکٹر جمشید طویل خاموشی سے اکتا کر بولے ابباجان کیوں نہ ہم ایک پرائیوٹ جاسوسی کا ادارہ کھولنے آپ اس کے ہیڈ ہوں گے اور ہم تینوں آپ کے ماں تحت فاروق کے جملے سے کھانے کی میز پر زندگی کی لہر دوڑ گئی بہت اچھے فاروق تمہاری بات سن کر بڑی خوشی ہوئی انسپیکٹر جمشید اور باقی صرف بے ساختہ مسکر آ دیئے جی شکریہ پر اس کے لیے تو ہم ایک ادار دفتر درکار ہوگا یہ کیا مشکل ہے شہر میں ہم کہیں بھی کوئی کمرہ کرائے پر لے سکتے ہیں محمود نے جواب میں کہا تم تینوں ایک بات نہیں جانتے انسپیکٹر جمشید مسکر آئے وہ کیا اببا جان ہمارے ملک میں پرائیوٹ جاسوس نہیں ہوتے نہ ہی حکومت کی طرف سے پرائیوٹ جاسوس ادارہ کھولنے کی اجازت ہے اچھا یہ بات تو ہمیں آج معلوم ہوئی پھر ہم کیا کریں گے اببا جان صرف میں تم تینوں تو ابھی پڑھو گے صرف میں کوئی کام کروں گا آخر کیا کچھ نہ کچھ ابھی تو ایک دو ماہ آرام کروں گا پورے بیس سال اس محکمے کے ساتھ آرام کرنے کا موقع نہیں ملا اب موقع مل ہے تو خوب آرام کروں گا موت تلی اگلے دن کے اخبارات نے انسپیکٹر جمشید کی موت تلی کی خبر موٹی موٹی سرخیوں کے ساتھ شائع کی زیادہ تر اخبارات نے اس اقتام کو بلکل غلط قرار دیا تھا اور انسپیکٹر جمشید کی بیس سالہ خدمات کو سراہا تھا جب اخبارات کے ذریعے یہ خبر ان کے دوستوں تک پہنچی تو دھڑا دھڑ وہ ان کے ہاں پہنچنے لگے اس دن یوں بھی اتوار تھا اور خان رحمان تو بی بچوں سمجھ چلے آئے ارے یار یہ میں کیسے سن رہا ہوں وہ آتے ہی بلند آواز میں چلائے ارے کوئی خاص بات نہیں آو بیٹھو آداب بھابی آداب شہناز بیگم نے کہا اور بیگم جمشید سے باتیں کرنے لگیں حامد سرور اور ناز ان تینوں کے پاس بیٹھ گئے اب یہاں تین محفرے جم جائیں گی عورتوں کی الگ بچوں کی الگ اور بوڑھوں کی الگ خان رحمان نے مسکرا کر کہا کیا تم بوڑے ہو گئے ہو انسپیکٹر شمشید ہنسے اور تم کیا اپنے آپ کو جوان خیال کرتے ہو کیوں مجھے کیا ہوا میں کس طرف سے تمہیں بوڑھا نظر آتا ہوں اپنے بال نہیں دیکھتے ان میں کتنے ہی سفید بالوں کا اضافہ ہو گیا ہے چھوڑو بھائی یہ سوچ کی وجہ سے ہوئے ہیں اچھا چلو چھوڑ دیا اب یہ بتاؤ پکڑوں کی یہاں تو کوئی پانی کا طلاب بھی نہیں جو مشلییں پکڑنے بڑھ جاتا کیوں نہ بیگم کی چھوٹیا پکڑ لوں خان رحمان بولے دونوں خواتین اور سب بچے بے تہاشا ہس رہے تھے یہ تو ہے آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں بس اب شہناز بیگم بولی تو کیا جاتے وقت شروع ہوں خان رحمان نے اپنی عادت کے مطابق کہا سب کا ہس اس کے برا حال ہو گیا انکل زہور کا کیا حال ہے فاروق نے خان رحمان سے پوچھا انکل زہور کون انکل زہور بیٹے میں تو کسی انکل زہور کو نہیں جانتا بیگم تمہیں معلوم ہے یہ انکل زہور کون ہے جی انکل تو میں نے آپ کو کہا تھا ہا 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 فاروق کو ہسی رکنا مشکل ہو رہا تھا یہی حال دوسروں کا تھا مجھے کہا تھا لیکن مجھے تو انکل رحمان کہتے ہو جی میں زہور کے وہ تعلق پوچھ رہا تھا زہور خان رحمان کا ملازم تھا بہت ہی سیدھا سادھا آئے دن اس کی شامت آئے رہتی تھی خان رحمان معمولی سی معمولی بات پر بھی اس کے کان پکڑوا دیتے تھے اچھا وہ ہاں وہ ظہور کل اس نے صرف چونتیس مردبہ کان پکڑے تھے آج کے مطالق کچھ نہیں کیا سکتا کیونکہ یہاں آ گئے اسی وقت دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا یہ ضرور پروفیسر داؤد ہوں گے بیگم جمشید نے کہا کیونکہ پروفیسر داؤد جب بھی آتے تھے دروازہ زور سے کھولتے تھے اور اندر چلے آتے تھے انہوں نے کبھی گھنٹی بجانی کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی حد ہو گئی بھئی میں تم سے سخت ناراض ہو جمشید وہ دروازے میں داخل ہوتے ہی چلا ہے حالانکہ وہاں سنے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا پروفیسر انکل تینوں بچوں کے مو سے نکلا اسی وقت وہ وہاں پہنچ گئے شائستہ ان کی بیٹی بھی ان کے ہمراہ تھی السلام علیکم والیکم السلام بھئی ارے یہاں تو بڑے بڑے گھاگ بھی بیٹھے ہیں پروفیسر داؤد نے خان رحمان کو دیکھ کر کہا وہ دونوں بھی بیٹھ چکے تھے بھئی آپ ہی کے شاگرد ہیں پروفیسر صاحب خان رحمان مسکر آئے تم اپنی شرارتوں سے کبھی باز بھی رہا کرو ننے سے بچوں کی طرح ہر وہ شرارتیں کرتے رہتے ہو اسی کو تو زندگی کہتے ہیں پروفیسر اچھا مجھے تو آج ہی معلوم ہوا اور ہاں تم بتاؤ عقل مند تم نے مجھے کل فون پر اطلاع کیوں نہیں دی میں دیکھ لوں گا اس پروفیسر جیلانی کے بچے کو اور کر لوں گا بات وزیرعالہ سے پروفیسر داؤد ملک کے بہت بڑے سائنس دان تھے اور کوئی معمولی حیثیت کے آدمی نہیں تھے اس وقت تک انہوں نے بہت سے مفید اجادات کی تھی جن کی وجہ سے ملک اپنے پاؤں پر کھڑا رہنے کے قابل ہوا تھا نہیں بھئی کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں کیوں بھلا یہ کیا بات ہوئی میں آرام کرنا چاہتا ہوں کم از کم دو ماہ بعد کچھ کرنے کے بارے میں سوچوں گا ارے لانت بھیجو ملازمت پر اور اسی وقت میرے کپڑے کی مل میں جنرل مینیجری سمحل لو خان رحمان غصے سے چلا ہے اور میں کہتا ہوں میرے ساتھ آکے کام کرو میرے اسسٹنٹ کی حیثیت سے پروفیسر داؤد بولے لا حال ولا قوت بھلا کہاں ایک جنرل مینیجر اور کہاں کسی لیبارٹری کا اسسٹنٹ ایک سائنس دان کا اسسٹنٹ کو معمولی چیز نہیں ہوتا خان رحمان تو کیا کسی مل کا جنرل مینیجر معمولی آدمی ہوتا ہے بھئی اب میں بحث میں تم سے نہیں جیت سکتا تم ٹھہرے جوان اب میں بوڑا لو بھئی اب میں جوان ہو گیا میں تو کبھی کب بڑا ہو چکا ہوں اچھا پروفیسر داؤد نے حیران ہو کر کہا ان کے انداز پر سب کو ہنسی آگئی اس کے بعد تو جو سلسلہ شروع ہوا لوگوں کے آنے کا پہلے سیٹ ابراہیم آئے پھر واصف آیا اس کے ساتھ ناہید بھی تھی ناہید کو واصف نے ان سے مانگ لیا اور اپنی بیٹی بنا لیا تھا ناہید کو دیکھ کر تینوں بچے بہت خوش ہوئے یہ محفل رات گئے تک کسی طرح جاری رہی لوگ آتے رہے اور جاتے رہے خان رحمان پروفیسر داؤد واصف اور سیٹ ابراہیم تو سب سے آخر میں رخصت ہوئے انسپیکٹر جمشید کی موت دلی کو پندرہ دن گزر گئے اس دوران میں خط لکھنے والے نے شہر میں حل چلسی بچا دی ہر اوچی ملازمت والے کو خط مل رہے تھے جسے دیکھو وہی دورہ جا رہا ہے پولیس اسٹیشن کی طرف یا محکمہ سراغ رسانی کے دفتر فون پر فون کھڑکا جا رہے ہیں لوگ جھنجل آ رہے ہیں چیخ رہے ہیں اپنے بال نوچ رہے ہیں پندرہ دل میں لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ اپنے کاموں سے لا پرواہ ہو گئے اور ہر وقت اسی چکر میں رہنے لگے کہ آخر خط لکھنے والا چاہتا کیا ہے اب تو اس کے بارے میں ہر روز اخوارات میں بھی آنے لگا تھا فلہ آفیسر کو بھی خط مل گیا فلہ صاحب بھی اللو ہیں وہ بھی اللووں میں شامل ہو گئے فلہ صاحب نے جھلا ہٹ پہ اپنا سر دیوار سے دے مارا غرص ہر روز ترہ ترہ کی سرخیاں جم میں لگیں اس وقت تک شہر کے تقریباً تمام سرکاری ملازموں یعنی بڑے افسروں مل مالکان اور بڑے بڑے تجارت پیشہ حضرات کو خط مل چکے تھے حکمران پارٹی کے بہت سے لوگوں کو بھی خطوط ملے تھے اکرام شام کے وقت انسپیکٹر جمشید کے ہاں بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا شہر میں تو قیامت مچی ہوئی ہے میں جانتا ہوں سب کے سب چکر پہ چکر کھا رہے ہیں کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے ابھی تک مجرم کا کوئی سراغ نہیں ملا اس کا تو نام و نشان بھی نہیں معلوم آپ ہوتے تو شاید اس وقت تک مجرم پکڑا بھی جاتا بھئی یہ نہ کہو مجرم بہت ذہین ہے میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تو کیا آپ مجرم کو جانتے ہیں ہاں کیا کہاں آپ مجرم کو جانتے ہیں ابا جان فرزانہ چیخ کر بولی ہاں سب کے موہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے ارے تو اب اسے پکڑواتے کیوں نہیں وہ نہیں پکڑا جا سکتا کیوں ثبوت ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور وہ چاہتا کیا ہے اکرام نے پوچھا جس دن کے بعد مجھے معلوم ہو گئی میں اس کے خلاف کو ثبوت حاصل کر لوں گا ابا جان کچھ دن پہلے کیا آپ کو ایک بات یاد ہے کونسی بیٹا وہ منی محمود نے کہا ہاں ہاں مجھے یاد ہے انسپیکٹر جمشید نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا وہ نہیں چاہتے تھے کہ اکرام کے سامنے منی آرڈر کا ذکر آئے محمود بھی اس بات کو بھاپ گیا اس لئے خاموش ہو گیا آپ نے بتائے نہیں خط لکھنے والا کون ہے اکرام نے پوچھا تم جانتے ہی ہو میں یہ نہیں بتاؤں گا جی ہاں لیکن شہر پر اس وقت مصیبت آئی ہوئی ہے عوام پریشان ہے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے کروں گا ضرور کروں گا لیکن ابھی وقت نہیں آیا آخر کب کب پکڑیں گے آپ مجرم کو میں نہیں تم پکڑو گے میں تو محتل ہو چکا ہوں چلیے یوں ہی سہی بہت جلد جب میرا منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو میں تمہیں بھلا لوں گا میں اس دن کا بیچینی سے انتظار کروں گا میری جگہ کون کام کر رہا ہے انسپیکٹر فازل کیا حال ہے اس کا بس کچھ نہ پوچھئے تطیئے کی طرح ناشتہ پھرتا ہے فون پر فون آتے ہیں کبھی آئی جی بولا رہے ہیں تو کبھی ڈی آئی جی بیچارے کا ناک میں دم آیا واہ اچھا خیر تھوڑے دن کی پریشانی اور ہے اکرام اٹھ کھڑا ہوا خط لکھنے والا سب انسپیکٹر اکرام انسپیکٹر فازل سے باتیں کر رہا تھا بھئی میں تو اس جگہ آ کر پھنس گیا پورے شہر پر قیامت سے آئی ہوئی ہے ایک خاموش آگے جو سلگ رہی ہے انسپیکٹر فازل جنجلہ ہٹ کے عالم میں کہہ رہا تھا ایسا مجرم تو نہ پہلے کبھی دیکھا نہ سنا اکرام کے موں سے نکلا اور مزے کی بات ہے کہ وہ پردوں میں چھپا بیٹھا مسکر آ رہا ہوگا کوئی اسے نہیں جانتا کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کون ہے ایک آدمی جانتا ہے اکرام کے موں سے نکل گیا دوسرے ہی رہے میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کیا ایک آدمی جانتا ہے کون جانتا ہے اسے کہ تم کیا کہہ رہے ہو بتاؤ کون جانتا ہے انسپیکٹر جمشید مجبورن اکرام کو بتانا پڑا کیونکہ اس کے موں سے بات نکل چکی تھی کہ تم کیا کہہ رہے ہو اگر انسپیکٹر جمشید کو معلوم ہے تو اس نے آلہ حکام کو اطلاع کیوں نہیں دی پکڑوائے کیوں نہیں اسے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے ثبوت ان حالات میں ثبوت کی کیا اہمیت ہے اور پھر ثبوت تو بعد میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے یہ انسپیکٹر جمشید تو مجھے بہت بے وقوف آدمی معلوم دیتا ہے ٹھہرو میں ڈی آئی جی صاحب کو اچھ بات کی اطلاع دیتا ہوں اکرام حقہ بقہ اسے ڈی آئی جی صاحب کے کمرے کی طرف جاتے دیکھتا رہا دوسرے ہی لوے اس نے بیگم شیرازی کے نمبر ملائے اور انسپیکٹر جمشید کو بلانے کے لیے کہا ایک منٹ با دوسری طرف سے ان کی آواز آئی کیا بات ہے اکرام خیریت تو ہے جی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کیا ہوا میں بہت شرمندہ ہوں مجھے بہت افسوس ہے اوہو ہوا کیا ہے انسپیکٹر فازل کے سامنے میرے مو سے غیررادی طور پر نکل گیا کہ ایک صاحب جانتے ہیں کہ خط کون لکھ رہا ہے پھر وہ میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے آپ کا نام بتانا پڑا بس اتنی سی بات اس پہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے جناب کیا مطلب انسپیکٹر فازل ڈی آئی جی صاحب کو بتانے چلے گئے ہیں اوہو کوئی بات نہیں تم فکر مت کرو مجھے اس قدر شرم آ رہی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا ارے بھائی تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں معمولی بات ہے ایسا ہو ہی جاتا ہے کبھی کبھی موسیٰ اسی بات نکل جاتی ہے تم فکر مت کرو میں اس لئے فکر من دوں کہ اپشار ڈی آئی جی صاحب آپ سے اس کا نام پوچھیں گے ہاں واقعی یہ بات تو پریشانی والی ہے خیر دیکھا جائے گا اور کچھ جی بس اچھا بھے خداحافظ خداحافظ اکرام کے موسیٰ سس لہجے میں نکلا یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈی آئی جی نے حیران ہو کر کہا میں سچ کہہ رہا ہوں اکرام کے موسیٰ بعد بے دہانی میں نکل گئی ورنہ وہ کبھی نہیں بتاتا تو چلو ہم ابھی جمشید کے ہاں چلتے ہیں اسے ہی کیوں نہ یہاں بلالیں نہیں یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوگا ہمیں ہی وہاں جانا چاہیے تو پھر چلیے اکرام کو بھی ساتھ لے لیں کیوں اس کی کی ضرورت ہے کہیں انسپیکٹر جمشید مکر نہ جائے ارے تم اسے نہیں جانتے میں جانتا ہوں دونوں جیپ میں بیٹھ کر روانہ ہوئے گھنٹی کا بٹن دباتے ہوئے ڈی آئی جی صاحب نے کہا تم خاموش رہنا میں خود بات کروں گا جی اچھا انسپیکٹر جمشید نے دروازہ کھولا وہ پہلے ہی ان کی آمد کے منتجر تھے ارے آپ نے کیسے تکلیف کی سر جی ہاں میرا دل کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اسے صرف دل کہتا ہے جب تک ثبوت نہ ہو تو بات دل یا خیال تک ہی محدود رہتی ہے نا کون ہے وہ میں بہت جلد آپ کو بتا دوں گا لیکن اس وقت بتانے میں کی حرج ہے میں مناسب نہیں سمجھتا کس لیے بغیر ثبوت کسی پر ہٹ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ صاف بچ جائے گا اچھا تم کم از کم مجھے تو بتا دو یہ سنکر انسپیکٹر فازل کو غصہ آ گیا وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ڈی آئی جی بول پڑے میں جانتا تھا تم نہیں بتاؤ گیا وہ مسکرہ ہے شکریہ آخر ہم کتنے دن کی عزیت اور برداشت کریں گے لوگوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے فازل نے غصے سے کہا بس چند دن کی بات آ رہا ہے اچھا تو پھر ہم چلتے ہیں چائے پی کر جائیے تیاری ہے نہیں نہیں پھر کبھی سہی دونوں اٹھ کھڑے ہوئے انسپیکٹر جمشید انہیں دروازے پر چھوڑنے آئے دروازہ اندر سے بند کر کے وہ اپنے کمرے میں آئے یہاں بچے اور بیگم جمشید بیٹھے باتیں کر رہے تھے میں کل سے مجرم کے خلاف سبوت حاصل کرنے کے لیے کام کروں گا اور تم تینوں میرے ساتھ چلو گے کیا؟ آپ ہمیں ساتھ لے کر جائیں گے؟ تینوں حیرت اور خوشی سے چلائے ہاں تم تینوں کو خاص کام سر انجام دینا ہے ویری گوڈ یہ ہوئی نا بات اپا جان تین تاریخ سے پہلے پہلے خطوط لکھنے والا منظر آم پر آ جائے گا اور کیا آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے؟ ابھی دکھ تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ہے کون کیا؟ آپ اس کو نہیں جانتے؟ لیکن انکل اکرام سے تو آپ نے کہا تھا کہ ہاں جان بوجھ کر تاکہ وہ جا کر انسپیکٹر فازل کو بتایا اور فازل ڈی آئی جی صاحب کو لیکن کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہوگی تب بھی آپ کو کسی نے کسی پر شک تو ہوگا نا؟ ہاں شک تو ہے کس پر؟ محمود نے تیزی سے پوچھا ابھی نہیں چند دن بعد معلوم ہو جائے گا کل ہمیں کس وقت چلنا ہے؟ صبح نو بجے تم لوگ سکول سے دو تین دن کی رخصت لے لو جی اچھا ہم صبح خالد کے حد اپنے درخواستے بھیج دیں گے کیا یہ سچ ہے؟ کیا ابھی تک آپ کو نہیں معلوم؟ کہ خط لکھنے والا چاہتا کیا ہے؟ تھوڑا بہت اندازہ ضرور ہے مورچا صبح کے نو بجے تھے انسپیکٹر جمشید، محمود، فاروق اور فرزانہ ایک ساتھ سترے ہوتل میں بیٹھے جائے پی رہے تھے آج مہینے کے آخری تاریخ تھی ہوتل ایک ڈاک خانے کے بلکل سامنے واقع تھا اس میں بیٹھ کر ڈاک خانے کا منظر بلکل صاف دکھائی دیتا تھا یہ ہوتل ہمارا مورچا ہے آج دو بجے تک ہم یہاں ہی رہیں گے آپ منی آرڈر کرنے والے کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں لیکن یہاں بیٹھ کر ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یہاں تو صرف میں بیٹھوں گا اور ہم؟ میں بتاتا ہوں یہ لو یہ تین منی آرڈر فارم ہیں تینوں ایک ایک لے لو ان پر تو سب کچھ لکھا ہوا ہے؟ ہاں باری باری وہاں جاؤ گے اور یہ منی آرڈر دو گے رسید لوگے اور واپس آ جاؤ گے بس اس سے کیا حاصل ہوگا؟ فاروق نے حیرانو کر پوچھا تمہارا سر کیوں کہ اس میں بھوسہ بھراوہ ہے؟ فرزانہ نے جل کر کہا وہ سمجھ گئی تھی کہ انسپیکٹر جمشد کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج کل گھر میں بھوسے کی ضرورت بھی تو ہے محمود نے مسکرا کر کہا میں اس وقت مزاق کے موڈ میں نہیں ہوں کام کے موڈ میں ہوں دیکھتے نہیں اببا جان کس قدر سنجیدہ ہے؟ میں جانتا ہوں کہ اببا جان کا کیا پروگرام ہے لیکن ان سے پوری تفصیل معلوم کرنا بھی تو ضروری ہے فاروق ٹھیک کہتا ہے سب سے پہلے منی آرڈر لے کر فاروق ہی جائے گا فاروق تم جلدی نہیں کروگے اور وہاں زیادہ سے زیادہ وقت لگاؤگے جانبوچ کر پیچھے کھڑے ہونا اور گھوم پھر کر لائن میں لگے ہوئے منی آرڈر پڑھنے کی کوشش کرنا جانتے ہو ہمیں کس منی آرڈر والے کی تلاش ہے؟ جی ہاں جس پر بھیجنے والے کا نام انجمن فلاو بیبود لکھا ہوگا بہت خوب تم ان دونوں سے کم ذہین نہیں ہو یہ تو یوں ہی تمہارا مزاق اڑاتے رہتے ہیں اب تم روانہ ہو جاؤ اور یلو سو روپے یہ تم اپنی امی کو منی آرڈر کروگے ارے واہ امی جان تو پیٹھے بیٹھائے مالدار ہو گئی فرزانہ نے کہا اور ہاں اگر تمہیں انجمن فلاو بیبود کے نام سے منی آرڈر جمع کرانے والا نظر آ جائے تو تم بالکل اس کے پیچھے بہاں نکلوگے اور ہاتھ سے خاص اشارہ کروگے جو ہمارے درمیان پہلے سے تہر ہے جی میں سمجھ گیا یہ کہہ کر فاروق ہوتل سے نکل کر ڈاک خانے کی طرف چل پڑا اپا جان ایک بات سمجھ میں نہیں آئی وہ کیا بیٹا شہر میں تو کتنے ہی ڈاک خانے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مجرم یا مجرم کا آدمی اسی ڈاک خانے میں منی آرڈر کرنے آئے گا گوڈ اچھا سوال کیا تم نے محمود تم بتا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کو جس پر شک ہے وہ یہاں نزدیکی کہ ہی رہتا ہوگا بہت خوب کیوں فرضانہ ٹھیک ہے جی ہاں لیکن اگر آپ کا شاہ غلط نکلا تو تو میں کسی دوسرے پر شک کروں گا اور اس کے گھر سے نزدیک جو ڈاک خانہ ہوگا وہ اس کی نگرانی کریں گے ٹھیک ہے لیکن زیادہ زیادہ کتنے اطمیوں پر شک ہیں آپ کو صرف ایک پر انسپیکٹر جمشید مسکرائے لیکن یہاں ناکام ہونے کی صورت میں ہمیں ایک ماہ اور انتظار کرنا پڑے گا اببا جان فرضانہ نے کہا وہ کیوں فرضانہ ٹھیک کہتی ہے محمود منی آرڈر چوتھے دن ملتا ہے اگر آج منی آرڈر کیا جائے تو تین تاریخ کو ملے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجرم یا مجرم کا کوئی آدمی آج ہی منی آرڈر کرے گا خائز ڈاک خانے سے کرے یا کسی اور سے گویا آج ناکامی کی صورت میں ہمیں اگلے ماہ کی تیس تاریخ کو یہی عمل پھر دورانا پڑے گا اس کے زبور کو طریقہ کار نہیں ہے اسی طرح میرا شک یقین میں بدل سکتا ہے آپ صرف شک کو یقین میں بدلنے کیلئے سب کچھ کر رہے ہیں ابباجان وہ دیکھئے فاروق ڈاک خانے میں کس طرح چکراتا پھر رہا ہے وہ بہت اچھی ایکٹنگ کر رہا ہے ڈاک خانے میں بھیڑ بہت ہے فاروق کو کافی دیر لگ جائے گی محمود نے خیال ظاہر کیا جتنی دیر لگے گی اتنا ہی اچھا ہے فرض کرو ڈاک خانے میں صرف ایک اور دو آدمی منی آرڈر کرنے والے ہیں تو فاروق کو چند منٹ بعد ہی واپس آنا پڑ جائے گا پھر تم جاؤ گے اور واپس آگے اور اسی طرح فرضانہ تو کیا فاروق کو پھر نیسرے سے بھیجا جائے گا نہیں یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوگا اس لیے وہ جتنی دیر لگا سکتا ہے اتنا ہی اچھا ہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے فاروق اب لائن کے آخر میں لگ گیا ابباجان اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے آگے کھڑے تمام لوگوں کے منی آرڈر فارموں پر نظر ڈال لی ہے جی ہاں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اور اب جانتے ہو کیا کرے گا منی آرڈر جمع کر آ کے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کے فارموں کو بھی دیکھ لے گا اور واپس چلائے گا اسی طرح تم کرو گے جی بہتر تقریباً دو گھنٹے بعد فاروق کی واپسی ہوئی اس کے چہرے پر مایوس ہی تھی رے کوئی بات نہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کیا تم نے منی آرڈر کر دیا جی ہاں لاو رسید مجھے دے دو فاروق نے رسید جیب سے نکال کر انہیں دھما دی اب کیا میں جاؤں اببا جان ابھی نہیں لائن میں لگے ہوئے اگلے آٹھ نو آدمیوں کو تو فاروق دیکھی چکا ہے انہیں جالینے دو پھر تم جانا اتنی دیر میں کچھ اور آدمی بھی آ کر لائن میں لگ جائیں گے جی بہتر تقریباً آدھے گھنٹے بعد انسپیکٹر جمشید نے محمود کو جانے کا اشارہ کیا منی آرڈر کے پیسے وہ اسے پہلے ہی دے چکے تھے پھر انہوں نے محمود کو لائن کے آس پاس چکر لگاتے دیکھا اچانک وہ چونک اٹھے محمود ایک آدمی کے پیچھے چلتا وہ ڈاکھانے سے باہر نکل رہا تھا جو ہی وہ باہر نکلا اس نے اپنے سر کے بالوں کو زور سے جھٹکا انسپیکٹر جمشید کے مو سے نکلا وہ مارا تم تینوں ٹیکسی کے ذریعے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ انہوں نے کہا اور ہوتل سے باہر نکل آئے جس آدمی کے پیچھے محمود نکلا تھا وہ پیدل ہی ایک سمت میں چلا جا رہا تھا اس لئے انہوں نے بھی پیدل چلنا ہی مناسب سمجھا یہاں تک کہ انہوں نے اس آدمی کو بہت بڑی عمارت میں داخل ہوتے دیکھا وہ واپس پلٹے اور ایک پبلک فون بوت میں داخل ہوئے دروازہ بند کیا اور ڈی آئی جی صاحب کے نمبر ڈائل کیے ہلو کون صاحب ڈی آئی جی صاحب سے ملا دو آپ کون جمشید کون جمشید اتنی جلدی بھول گئے انسپیکٹر جمشید مسکر آئے اوہ اچھا پھر ڈی آئی جی صاحب کی آواز آئی ہلو جمشید کہو کیا حال ہے جی میں ٹھیک ہوں میری بات غور سے سنیں بلال گنج کے ڈاک خانے میں ابھی ابھی ایک منی آرڈر جمع کر آئے گیا ہے بھیجنے والے کا نام ہے انجمن فلاو بیبود اس فارم کو انکوائری کے لیے رکھوالی جائے بلکہ اپنے قبضے میں لے لیں کیا مطلب جی ہاں یہ بہت ضروری ہے اور اس بات کا کسی کو پتا نہ چلیں ارے بھائی کچھ مجھے بھی تو بتاؤ بات کیا ہے بس دو دے نوٹ ہیر جائیں پھر میں خطوط لکھنے والے کو آپ کے حوالے کر دوں گا اچھا میں بھی اس کا انتظام کرتا ہوں اور شام کو ای فارم اکرام کے ہاتھ میرے پاس بھیج دیں عجیب بات ہے بھائی آخر اس فارم میں ایسی کیا بات ہے اور تم اس کا کیا کروگے بہت جلد آپ کو معلوم ہو جائے گا انسپیکٹر جمشید نے جوش کی حالت میں کہا اچھا شام کو ٹھیک چار بجے اکرام ان کے پاس پہنچ گیا اس نے جیب سے فارم نکالا اور ان کے سامنے رکھ دیا ڈی آئی جی صاحب سخت حیران ہے آخر آپ اس فارم کا کریں گے کیا اس کے بارے میں کسی اور کو تو معلوم نہیں ہوا جی نہیں بس ٹھیک ہے تم یہی بیٹھو میں ابھی آتا ہوں انہوں نے اکرام کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اپنے کمرے میں آئے یہاں تینوں بچے موجود تھے کیا رہا اببہ جان منی آرڈر فارم آ گیا ہے اچھا انسپیکٹر جمشید نے میس کی دراز میں سے ان لووں والے چند خطوط نکالے اور ان کی تحریر کو منی آرڈر کی تحریر سے ملانے لگے دوسرے ہی لمحے وہ چلنا ہے بلکل ایک ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے جی ہاں بلکل ایک جیسی لکھائی ہے فاروق بولا بس ٹھیک ہے وہ واپس ڈرائنگ روم میں آئے فارم اکرام کو دیتے ہوئے بولے اس کی فوٹوگاپی بنوا کر واپس کرا دو اور ڈاک خانے کے حکام کو ہدایت کر دی جائے کہ یہ تین تاریخ کے صبح کو اس شخص کو مل جانا چاہیے جس کا یہ ہے جی اچھا اور تین تاریخ کے صبح تین تاریخ کے صبح کو ٹھیک دس بجے ایک ڈاکیا سرک فرنگ کی عمارت میں داخل ہوا اس نے گھنٹی بجائی اندر سے جارج دروازے پر آیا آپ کا منی آرڈر اوہ شکریہ ڈاکیا نے جارج کے دستخط کرائے رقم گنی اور جارج کو تھما دی اس کے بعد اس نے منی آرڈر کا نشلہ حصہ کارٹا اور جارج کو پکڑا دیا اسی وقت ایک کرفت آواز نے انہیں چونکا دیا حبردار مینچہ کا سر کتنی کرنا انہوں نے چونک کر دیکھا سب انسپیکٹر اکرام چند کانسٹیبلو سمیت وہاں کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں پسٹول تھا تم سے رہ راست ہو وجہ جارج نے گھبرا کر پوچھا انسپیکٹر جمشیت پر قاتلانہ حملہ لیکن انہوں نے تو ہمیں چھوڑ دیا تھا ہاں صرف اسی دن کے انتظار میں اکرام نے اشارہ کیا اور ایک کانسٹیبل نے اس کے ہتھکڑی لگا دی فارم اور پیسے اکرام نے اپنے قبضے میں کر لیے وہ جیپ کے پاس آئے تو اس میں انسپیکٹر جمشیت بیٹھے مسکرا رہے تھے بہت خوب اب اس کے باقی دو ساتھیوں کو بھی گریفتار کرنا ہے پتہ تو تمہیں معلوم ہی ہے اسے دفتر پہنچا کر تم انہیں بھی پکڑ لاؤ جی اچھا اور مجھے کسی فون بوت کے پاس اتار دو اس کے بعد انشاءاللہ دفتر میں ملاقات ہوگی جی اچھا اکرام خوش ہو کر بولا وہ اس جملے کا مطلب سمجھ گیا تھا انسپیکٹر جمشیت ٹیلی فون بوت میں داخل ہوئے اور ڈی آئی جی کے نمبر ڈائل کی لیجے جناب پہلا مرالہ تیہ ہو گیا کیا مطلب میں آج خطوط لکھنے والے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں ارے سچ کہہ رہے ہو جی ہاں میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے آپ سے نہیں کبھی نہیں آپ کو ایک کام کرنا ہے کہو وہ آہستہ آہستہ فون پر کچھ کہنے لگے محکمہ سراغ رسانی کی عمارت کے ہال میں اس وقت بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے آئی جی اور ڈی آئی جی کے علاوہ محکمہ کے تمام افسران موجود تھے جنہیں علوںوں والے خطوط ملے تھے ان میں سے اٹھ امداد علی بھی تھا پروفیسر جیلانی اور سیٹ ابراہیم پروفیسر دعود اور خان رحمان بھی ان سب کے علاوہ بھی اور کئی اہم ہستیاں موجود تھیں آخر ہمیہ کیوں بلائے گیا ہے خان رحمان نے آئی جی سے پوچھا بھئی شیخ صاحب بتائیں گے مجھے تو خود بھی نہیں معلوم آئی جی نے ڈی آئی جی کی طرف اشارہ کیا فرمائیے شیخ صاحب بس چند منٹ اور انتظار فرمائیے مجھے کسی کے انتظار ہے شیخ صاحب نے الہج کر کہا کیونکہ وہ سخت مصیبت میں بھنس گئے تھے انسپیکٹر جمشید کی ادائیت کے مطابق انہوں نے سب کو یہاں جمع کیا تھا اور خود بھی شام ٹھیک چار بجے پہنچنے کا وعدہ کیا تھا اب سوہ چار بج گئے تھے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ انسپیکٹر جمشید کا کیا پروگرام ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اسی لئے وہ سخت پریشان تھے ان کی پریشانی میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا محمود فاروق اور فرزانہ ان کے پیچھے تھے آپ نے بہت دیر لگا دی اندر ڈی آئی جی صاحب بہت پریشان ہے میں شرمندہ ہو راستے میں ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اسے اسپطال پہنچا کر آ رہا ہوں اوہو کیا اندر سب لوگ موجود ہیں جی سب آ چکے ہیں بہت خوب اب تم میری بات غور سے سنو انہوں نے اکرام کے کان میں خسر خسر کی دروازے پر بیٹے چپراسی نے انسپیکٹر جمشید اور بچوں کو آنکے پھاڑ کر دیکھا وہ اندر داخل ہونے لگے تو اس نے ہاتھ بڑھا کر انہیں روک دیا ماف کیجئے گا جناب اندر میٹنگ ہو رہی ہے آپ نہیں جا سکتے تم اللو ہو انسپیکٹر جمشید نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا اور اندر داخل ہو گئے ان کے پیچھے تینوں بچے بھی بے دھڑک اندر گھوسا ہے دروازہ کھلنے کی آواز سے اندر بیٹھے تمام لوگوں کی نظروں کی طرف اٹھ گئے ان میں سے بہت سے حیران رہ گئے تم کئی آوازیں ابریں جی میں آئی جی صاحب بولے لیکن تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیتا ہم ساگر اس وقت ایک اہم کام کے لیے یہاں جمع ہیں نہ صرف یہ کہ تم آگے بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آئے ہو کہ کتنی بری بات ہے یہ تو موت تل ہو چکا ہے پروفیسر جیلانی بولے جی ہاں اس سے کسے انکار ہو سکتا ہے پروفیسر داؤد نے تنزیہ لہجے میں کہا انہیں انسپیکٹر جمشید کو یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی تھی اور یہی حال خان رحمان کا بھی تھا تو پھر یہ یہاں کیوں آیا ہے پروفیسر جیلانی بولے سیرت ابراہیم کچھ بے جین سے نظر آ رہے تھے وہ جیلانی کے ساتھ بٹھے تھے میں بتاتا ہوں ڈی آئی جی صاحب بولے لیکن ان کے کچھ کہنے سے پہلے انسپیکٹر جمشید کے لب ہلے نہیں آپ ٹھہریے میں یہ عرض کیے دیتا ہوں ایک شہری کی حصیت سے میرے بھی کچھ فرائز ہیں اور میں انہی فرائز کو پورا کرنے کے خاطر یہاں حاضر ہوا ہوں کیا مطلب کئی آواز ہیں بیٹھ کر بات کرو جمشید خان رحمان نے کہا این اسی وقت پروفیسر داؤد کی نظر فرزانہ پر پڑی اس کے ہاتھ میں ایک نننی سی گڑیا تھی گڑیا پر نظر پڑتے ہی ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں گڑیا موسیقی محصیل ہی حاضر ہوا ہوں کون ہے وہ کئی آوازیں ابری اس سے بڑا سوال یہ کہ وہ چاہتا کیا ہے پی آئی جی بولے ہاں سب سے زیادہ الجن میں اقتلا کرنے والی بات تو یہی ہے ملک میں انتشار پھیلانا بد امنی کے جراسین پھیلانا حکومت کی طرف سے عوام کو غیر مطمئن کرنا یہ تاثر دینا کہ ملک کے حالات اچھے نہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دینا کہ حکومتی پارٹی حکومت چلانے میں ناکام ہو رہی ہے آپ لوگ آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہی رہتے ہیں فلا امارت میں بم دھماکہ ہوا اتنے مر گئے اتنے زخمی ہوئے ایک اور دھماکہ آپ ان دھماکوں کا مطلب بخوبی سمجھتے ہیں یہ ملک دشمن سرگرمیاں ہیں جو ملک کے لوگ یا غیر ملکی جاسوس انجام دیتے ہیں لیکن آپ ان خطوط کا مقصد نہیں جان سکے کیونکہ اپنی نویت کے یہ پہلے خطے لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ ان بم دھماکوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں ان خطوط کو بے آواز بم کہا جائے تو بے جانا ہوگا آپ سب جانتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں آپ سب کس قدر شدید الجن کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں دن رات آپ کا ذہن انہی خطوط کی طرف لگا رہتا ہے کیا آپ ان دنوں اپنے روز بارک کے کام معمول کے مطابق انجام دیتے رہے ہیں بولیے جواب دیجئے آپ کے روزانہ کی کاموں میں ضرور بے قائد گیا گئی ہوگی انہوں نے لمحہ بھر خاموش ہو کر سب کو دیکھا سب کے سر ہل رہے تھے گویا وہ ان کی بات تسلیم کر رہے تھے ذر اندازہ لگائیے اگر یہ سلسلہ دو تین ماہ اور بھی جاری رہے تو آپ لوگوں کے کیا حالت ہوگی کس کام کرے جائیں گے آپ آپ یقینی طور پر مفلوز ہو جائیں گے آپ کے ذہن کام کرنے چھوڑ دیں گے اور جب ذہن تھک جائے تو جسم خود با خود ناکارہ ہو جاتا ہے کتنی زبردست کتنی خوفناک سادش ہے یہ ملک کے خلاف کچھ عرصے بعد یہ خطوط وبائی صورت اختیار کر لیتے اور دوسرے شہروں میں بھی پھیل جاتے جانتے ہیں اس کے کتنے خطرناک نتائج پر آمد ہو سکتے ہیں دشمن ملک دھڑا دھڑا اسلحہ بناتا رہتا اور ہم اپنی یہ درون میں لگے رہتے آج تک اس سے زیادہ خوفناک سادش تیار نہیں کی گئی ہوگی اور وہ دماغ بھی کتنا زبردست جس میں سادش نے سرو بھارا سب لوگ حیرت کا بد بنے ان کی باتیں سن رہے تھے مجرم شاید کبھی نہ پکڑا جاتا لیکن اس سے ذرا سی چوک ہو گئی دراصل چالاک سے چالاک مجرم سے بھی کوئی نہ کوئی معمولی سے غلطی ہوئی جاتی ہے اگر مجرم سے غلطی سرزد نہ ہوتی تو میں اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا اور وہ غلطی کیا تھی کوئی صاحب بولے ابھی بتاتا ہوں سب سے پہلے میرے پاس سریٹ امداد علی مخت لے کر آئے اس کے تھوڑی دیر بعد پروفیسر جلانی ڈی آئی جی صاحب کے پاس پہنچے اور مجھے وہی بلوا لیا انہوں نے بھی اس قسم کے خطوط دکھا ہے ساتھی ساتھ مجھے دھمکی سے بھی نوازا کہ تین دن کے اندر اندر مجرم کو پکڑے جانا چاہیے اس کے بعد میرے بچوں نے سریٹ ابراہیم کو بھی فیسے خط ملنے کے بارے میں بتایا تین دن گزر گئے میں مجرم کو نہیں پکڑ سکا اور پروفیسر صاحب کی مہربانی سے مجھے موطل کر دیا گیا میری جگہ چارج انسپیکٹر فازل نے سمحالا میں اپنے گھر آرام سے بیٹھ گیا اور خطوط کا سلسلہ روز بھروز پھیلنے لگا لوگ باکلا اٹھے مگر مجرم کہاں تھا کیا چاہتا تھا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا مجھے موطل ضرور کر دیا گیا تھا لیکن میں اپنے ملک کو انتشار کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا اس لیے ہاتھ پہ آدھرے نہیں بٹھا رہا سکتا تھا چنانچہ میں نے مجرم کی چھوٹی چھوٹی غلطی کا فائدہ اٹھایا اور اسی کے نتیجے میں آج یہاں آپ سب کے سامنے موجود ہوں ایک بات تو معلوم ہو گئی بھئی کہ مجرم چاہتا کیا تھا اب یہ بھی بتا دو کہ وہ ہے کون آئی جی نے کہا جی ہاں یہی بتانے تو آیا ہوں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ موطل ہونے سے دو دن پہلے مجھ پر قاتل آنا حملہ ہوا تھا حملہ آور تین تھے جنہیں میرے بچوں نے زہانت کی وجہ سے گرفتار کر لیا لیکن پھر میں نے انہیں چھوڑ دیا تھا چھوڑ دیا؟ ہاں ان سے صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں خط لکھنے والے نے بھیجا تھا لیکن وہ اسے جانتے نہیں تھے نہ ہی ان کے پاس ان کا کوئی فون نمبر تھا اس لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا البتہ میں نے ان سے یہ ضرور پوچھا کہ جب وہ انہیں جانتے نہیں نہ ہی وہ کبھی ان کے پاس آئے تو انہیں تنخواہ کس طرح ملتی ہے اس پر انہوں نے جواب دے کہ بزریا منی آرڈر تو جناب میں نے مجرم کو اسی منی آرڈر کی وجہ سے پہچانا کیا مطلب؟ جی ہاں مجرم نے اپنے آدمی کو منی آرڈر دے کر ڈاہ خانے بھیجا میں اپنے بچوں سمیت پہلے سے وہاں موجود تھا اور بہبود لکھا ہوتا ہے چنانچہ محمود کو ایک فارم پر یہ نام لکھا نظر آ گیا اس نے مجھے اشارہ کیا میں نے اس شخص کا پیچھا کیا اور اس طرح میں مجرم کے گھر تک جاں پہنچا ٹھہریے ایک افسر چلایا جی فرمائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا کیسے ہو سکتا ہے شہر میں تو بی سی اوڈا خانے موجود ہیں آپ کو کیسے معلومہ کہ مجرم یا اس کا آدمی اسی اوڈا خانے میں منی آرڈر جمع کرانے آئے گا اچھا سوال ہے یہ آپ سے پہلے میرے بچے مجھ سے پوچھ چکے ہیں اور اس کا جواب ہی ہے کہ مجھے ایک شخص پر پہلے سے ہی مجرم ہونے کا شبہ تھا اور اس پر شبہ کیسے ہو آپ کو شبہ کی بہت بڑی وجہ موجود ہے پروفیسر جلانی نے مجھے تین دن کی محولت دی اور مجرم کے پکڑے نہ جانے پر موتل کرا دیا میری جگہ فاظل کو مقرر کیا گیا جس نے بیس بائیس دن میں بھی مجرم کو گرفتار نہیں کیا سوال کی پیدا تھے پروفیسر نے اسے موتل کیوں نہیں کرایا انہیں مجھ سے کے دشمنی تھی یہی سے میں نے پروفیسر جلانی پر شک کرنا شروع کر دیا یہ کیا بکواس ہے پروفیسر جلانی دھڑے جی ہاں بکواس ہی تو ہے لیکن سنیے تو سہی آپ کا ملازم منی آرڈر جمع کر آئے کہ سیدھا آپ کی کوٹی میں چلا گیا تھا بکواس تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے چونکہ میں نے تمہیں موتل کر آئے نا اس لیے تم نے سوچا کیوں نہ میرا نام لے دیا جائے پروفیسر صاحب منی آرڈر فارم پر آپ کے ہاتھ کی تحریر ہے اور ان خطوط پر بھی آپ اس سے کیسے انکار کریں گے اور میں کہتا ہوں کہ میں نے کوئی منی آرڈر نہیں بھیجا ختم کرو جمشید یقین ہے تمہیں کو غلط فہمی ہوئی ہے آئی جی نے کہا آخر تم کس طرح اس بات کو ثابت کر سکتے کہ منی آرڈر پروفیسر نے لکھا تھا ڈی آئی جی بولے میں ثابت کر سکتا ہوں اکرام اندر آ جاؤ دروازہ کھلا اکرام سے پہلے ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر محمود فاروق اور فرزانہ چونک اٹھے یہ وہی آدمی تھا جس نے منی آرڈر جمع کر آیا تھا اس کے پیچھے وہ تینوں حملہ ور تھے سب سے آخر میں اکرام آیا کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا تم ان کے گھرے لو ملازم ہو جی ہاں تین دن پہلے انہوں نے تمہیں کو منی آرڈر فارم اور پیسے دیئے تھے جو تم نے ڈاک خانے میں جمع کر آئے جی کیوں جنام یہ ثبوت کافی ہے کوئی اور ثبوت بھی دوں یہ گواہ جھوٹا ہے تم نے اسے جھوٹ بولنے پر اکسایا ہے تم اب بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ منی آرڈر میں نے لکھا تھا اچھا میں اب بھی ثابت نہیں کر سکتا اکرام کیا تم نے پروفیسر اگرسن کی ڈائری حاصل کی ہے جی ہاں یہ رہی یہ کیا تم بغیر وارن میرے گھر کی تلاشی کیسے لے سکتے ہو جلانی اکرام پر برس پڑا جی میں نے تلاشی نہیں لی بلکہ آپ کی بیگم سے ڈائری ہی کہہ کر لائے ہوں کہ آپ مگا رہے ہیں اور اب وہ منی آرڈر فارم بھی نکالو اکرام نے منی آرڈر فارم کے دونوں ٹکڑےوں نے دے دیئے دیجئے صاحبان ثبوت مکمل ہو گیا ڈائری کا طرز تحریر منی آرڈر اور ان خطوط کے طرز تحریر نہ ملے تو میری ناک کارٹ دیجئے گا خبردار تم میں سے کوئی حرکت نہ کرے اچانک پروفیسر جی لانی اٹھ کھڑا ہوا اب اس کے ہاتھ میں پسٹول تھا سب کھڑے ہو جاؤ اور لیجئے یہ ہے دشمن ملک کا جاسوس اس ملک کی طرف سے اسے ہدایت ملی تھی کہ ملک میں انتشار پھیل آئے ساتھی اسے ہی ہدایت ملی تھی کہ جمشید کو ختم کرا دے یا موتل کرا دے کیونکہ اس کی وجہ سے ہر پروگرام گربن ہو جاتا ہے چنانچہ پہرے تو اس نے مجھے قتل کرانا چاہا پھر ناکام ہونے پر موتل کرا دیا کیونکہ اس کے تو وزیراعہ تک سے تعلقات ہیں میں ٹھہرے گریب انسپیکٹر سب دم بخود کھڑے تھے ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا اور اس عالم میں کسی نے بھی یہ نہ دیکھا کہ فرزانہ پروفیسر جلانی کے قریب کھڑی تھی وہ کھسکتی ہوئے اس کے بالکل پاس جا پہنچی دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گڑیا کا پیٹ دبا دیا گڑیا کا پیٹ میں سے سفید رنگ کے دھوئے کی ایک پتلی سی لکیر تیر کی طرح نکلی اور پروفیسر جلانی کی ناکھ میں گھز گئی دوسرے ہی لمحے اس کے موں سے دل دوس چیخ نکلی اور وہ فرش پر گر پڑا ارے اسے کیا ہوا فرزانہ کی گڑیا نے اسے مار گرایا پروفیسر داؤد ہسے کمال ہے یہ کیسی گڑیا تھی بہت سے لوگ فرزانہ کو آنکھیں پھار پھار کر دیکھ رہے تھے اکرام پروفیسر جلانی کے پرستول پر قبضہ کر چکا تھا اور اس کی جیبوں کی تلاشی لے رہا تھا اب یہ دو گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا پروفیسر داؤد نے بتایا بھئی کمال ہے گڑیا تو پسٹول سے بھی زیادہ خطر دانک ہے ذرہ دکھانا تو بیٹی خان رحمان نے کہا فرزانہ نے گڑیا انہیں دے دی انہوں نے ہاتھ سر سے اونچا کر کے گڑیا کا پیٹ دبایا لیکن اس میں سے کوئی دھوا نہیں نکلا ارے اس میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلا ایک وقت میں ایک فائر کرتی انکل اب اسے پھر لوٹ کرنا پڑے گا آپ نے ایک بات نہیں بتائی ایک آفیسر نے انسپیکٹر جمشید سے پوچھا وہ کیا مجرم نے غلطی کیا کی تھی غلطی سب سے پہلے غلطی یہ تھی کہ اس نے مجھ پر حملہ کرایا اس کے آدمیوں سے مجھے منی آرڈر والی غلطی کا پتہ جلا تیسری غلطی یہ کی کہ اس نے انسپیکٹر فازل کو موطل کرانے کی دھمکی نہیں دی یہ تو غلطیاں ہوئی جبکہ تم نے کہا تھا کہ مجرم سے ایک معمولی سے غلطی ہو گئی خان رحمان نے پوچھا پہلے تو ایک ہی غلطی ہوئی اسے غلطی سے دوسرے غلطیاں سامنے آئیں خس کم جہاں پاک تم اور تمہارے بچے ملک کے سچے وفادار ہیں بی آئی جی بولے اور اب تم کل سے باقیت کیسے دفتر آوگے آئی جی صاحب بولے بہت بہتر سر اببا جان اب ہمیں گھر چلنا چاہیے امی جان کو منی آرڈر مل چکے ہوں گے کہیں وہ ساری کی ساری رقم خود ہی حضم نہ کر جائیں منی آرڈر پروفیسر داؤد نے حیران ہو کر پوچھا جی ہاں مجرم کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی دو منی آرڈر جمع کرائے تھے فاروق حسا اب تم میرے ہاں کب آ رہے ہو پروفیسر داؤد نے پوچھا جب آپ بلائیں گے بھئی تمہارا گھر ہے جب جی چاہے آ جانا تو پھر ہمارے لئے بھی تین عدد کھلاؤنے تیار رکھئے گا بلکل اسی قسم کے جیسے گڑیا اور پینسل تراش اور ٹافی اچھا بھئی اچھا پروفیسر داؤد ہس پڑے اور اس طرح محفل محصرط اور اتمنان کی دولت سمیٹے ختم ہوئے یہاں پر اس کتاب کا خطاب ہوتا ہے اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں لائک کریں شیئر کریں اور کمٹس کر کے اپنی رائے کا اصحار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا وارڈس اپ گروپ جوائن کریں شکریہ